اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ایرہ سنگر ہے اور سیکنڈر بائیالوجی کے اندر چپٹر نمبر 13 کا یہ لاس ٹاپک ہے جس میں کچھ جنینٹک ڈیسورڈرز ہیں اور ڈیزیزز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پریونٹ کرنا ہے ان کے اوپر تھوڑا سی بات ہوگی نا کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس جنینٹک ڈیسورڈرز میں دو ٹائپ کی جنینٹک ڈیسورڈرز ہیں ایک کونجنیٹل یعنی جو آپ کو برڈ سے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور کچھ نون کونجنیٹل ہیں جو کہ آگے جا کر آپ کو برڈ کے پر موجود نہیں ہوں گے لیکن بعد میں آپ کو دیکھنے کو ملے لیکن اس کا ریزن جو ہوتا ہے وہ جنینٹک ہی ہوتا ہے یعنی جینز کے اندر یا ڈی این اے کے اندر خرابی جو ہے وہ اس کا ریزن ہوتا ہے and then the last one is aging associated diseases یا سیمپل سی ہے ڈیسورڈرز کے اندر کونجنیٹل میں آہ یہ جو چار ہیں یہ کونجنیٹل ہیں sorry یہ نہیں تین تین کونجنیٹل ہیں اور پھر یہ دو نون کونجنیٹل ہیں سب سے پہلی جو کونجنیٹل جینیٹک ڈیسورڈرز کے نام ہے سکل سلینیمیا we already know that سکل سلینیمیا کے اندر جو ہے وہ ایک amino acid جو ہے وہ آہ جو نورمل ہی ہونا چاہیے اس کی جگہ کوئی دوسرا amino acid آجاتا ہے بیلوٹامک acid جو ہے اس کی جگہ بیلین آجاتا ہے جس کی وجہ سے جو آہ ہیمو گلوبین ہے اس کے molecules آپس میں ملنے لگتے ہیں اور یہ سیل کا جو شیپ ہے وہ آہ سرکولر سے جو ہے وہ سکل شیپ ہو جاتا ہے اور یہ سکل شیپ سیلز ہیں یہ جا کر بلڈ کیپلریز کے اندر جو ہے وہ آکلو آہ وہ آکلوزن کرییٹ کرتے ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں آٹک جاتے ہیں وہاں پہ اور وہیں پہ ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی باڈی کے اندر ٹوٹل ہیمو گلوبین ہے توٹل رویٹ بیٹ سیلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو انیمیا ہو جاتا ہے تو سکلو سیل انیمیا کا جو کوز ہوتا ہے وہ اب نورمل ہیمو گلوبین ہوتا ہے یہ ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی جس طرح ہمیں نیوٹریشنل ڈیزیزززں دیکھی وہ بھی ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ آہ وہ وہ انفیک شس ڈیزیززز نہیں ہے وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی یہ بھی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی ظاہر ہے جس کے اندر جینز کی خرابی ہے اس کے اندر یہ problem ہوگی ہاں genetically یہ transfer ہوں گی اپنے جو offspring ہیں ان کے اندر transfer ہوں گی other than that ان کا کوئی mode of transmission نہیں ہوتا now abnormal hemoglobin jawways کے reason ہوتا ہے the second condition is hemophilia chapter number 8 کے اندر ہم دیکھ چکے hemophilia کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو clotting factor ہے میں نے بتایا multiple clotting factors ہوتا ہیں لیکن اس ایک clotting factor ہے اس کے نام ہے factor 8 اس کو بنانے کی جو gene لگی ہوئی ہوتی ہے وہ X chromosome کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ جو protein بنانے والی gene ہے وہ abnormal ہوتی ہے وہ mutated ہوتی ہے وہ اپنا کام نہیں کر پاتی ہے وہ decreased amount میں کام کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے condition ہو جاتی hemophilia ظاہر ہے clotting factor 8 جو ہے وہ clotting کے لئے responsible ہوتا ہے clotting کے لئے ضروری ہوتا ہے تو ان لوگ کے اندر جو ہے وہ blood clot ہونے میں یا تو time لگتا ہے وہ ازتر time لگتا ہے ان کا blood clot نہیں ہوتا ٹھیک ہے males کے اندر common ہوتی کیونکہ یہ recessive disorder ہے تو male کے اندر خالی ایک جو ہے وہ allele بھی ہوگی تو male کے اندر یہ problem ہو جائے گی لیکن female کے اندر دو allele required ہوتی ہیں تب جا کے اندر یہ problem دیکھنے کو ملتے ہیں albinism ہے کیسی condition ہے کہ جس کے اندر albinism ہے کیسی condition ہے کہ جس کے اندر جو melanin بنانے والی genes ہوتی ہیں وہ اپنا کام properly نہیں کر پاتی تو patient جو ہیں ان کے اندر جو melanin ہے جو ہماری skin کی darkening کے لئے responsible ہوتا ہے آہ وہ melanin form نہیں ہو رہا تھا جب melanin form نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو جو skin نظر آتی ہیں یا جو eyes نظر آتی ہیں یا جو hair نظر آتے ہیں ان کے آہ وہ white نظر آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر brown pigment جو ہے melanin جو ہے وہ produce نہیں ہو رہا ہوتا اب اس سے problem بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ eyes جہیں ان کے اندر ہمارا جو iris ہوتا ہے یعنی یہ ہمارا center والا hole ہے جس کے طرح جو ہے وہ light جاتی ہے اور یہ اس کے around آپ کو color part نظر آتا ہے ٹھیک ہے جو آنکھوں کا color ہوتا ہے وہ basically اس part کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ کسی کے brown نظر آتا آپ کو کسی کے gray نظر آتا ہے کسی کا آپ کو greenish نظر آتا ہے کسی کا blueish نظر آتا ہے یہ iris ہوتا ہے iris کے اندر جو ہے وہی melanin جو ہے وہ produce ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا color ہوتا ہے اب اگر یہ colorless ہو جائے اب اگر یہ white ہو جائے اس melanin کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ melanin اس iris کے through light کو جانے سے روکتا ہے لائٹ سے اس point سے جاتی ہے کیونکہ اس point کو control کیا دا سکتا ہے یہ جو آپ کا pupil ہے اس کا size بڑا بھی ہوتا ہے اس کا size چھوٹا بھی ہوتا ہے depending on آپ کو کتنی light کی ضرورت ہے اچھا اب اگر iris اس کے through light جانے شروع کر دی تو یہ excessive light پیچھے جائے گی اور پیچھے جو ریٹنا ہے اس کو جا کر ڈیمیج کرے گی تو یہ جو iris ہی ہماری protection کرتا ہے اب اس کے اندر اگر melanin نہیں ہوگا تو یہ بہت زیادہ excessive light جائے گی جس کی وجہ سے eyes جہاں ڈیمیج ہوتے ہیں similarly skin کے اوپر جو melanin ہے وہ آپ کی ultra violent radiation جہاں ان سے protection کرتا ہے ہوتا ہے دیکن جن میں genes خرابی ہوتی بھی ہے ان میں بھی ہر وقت نہیں ہوتا ان کو basically allergies ہوتے ہیں cause of the disease allergies ہیں کسی چیز سے انہیں allergic reaction ہوتا ہے تو جب وہ body کے اندر جاتا ہے یا exposed ہوتے ہیں ان سے یہ تب ان کی body کے اندر allergic reaction ہوتا ہے تب ان کے اندر asthma symptoms آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں breathless ہوتی ہے سانس نہیں آتی پروپر لی اس کے reason یہ کہ ان کے جو respiratory پیسیج ہے اس کے اندر موکس production بڑھ جاتی تو پہلے اتنی سی line تھی موکس جب allergic reaction موکس production بڑھ گئی تو اس نے بلوک کر دیا اور دوسرا اس کا جو سائز ہے وہ narrow ہو جاتا construction ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں asthma کے اندر تو یہ فورا برد کے پر موجود نہیں ہوگا ظاہر ہے برد کے اوپر تو اس کے پاس allergen موجود نہیں آگے جا کر جو ہے وہ اس کو پتہ لگے گا اس کو کسی سے allergy فر اگزامپل کسی کو پیٹ سے allergy ہے پیٹ کا جو فر ہوتا ہے اس سے اگر allergy ہے تو برد کے اوپر سے اس کو allergy پتہ نہیں لگے گی برد کے hospital کے اندر جو ہمارے ہمارے مل جاتی ہیں نورمل یہ ایک اچھے hospital کے اندر موجود نہیں ہیں تو آگے جا کے لائف کے اندر وہ develop کرے گا ان case اس کا cat سے interaction ہوتا ہے تب اس سے جا کے پتہ لگے کہ اس ہی سی allergy ہے تو اس کے میں chapter 3 میں بھی کر چکا ہوں chapter 8 میں بھی کر چکا so these are genetic disorders congenital and non congenital and then these are aging associated diseases یعنی وہ problems ہیں جن کا تعلق عمر کے بڑھنے سے ہے تو ایک condition ہے جس کو ہم کہتا ہے osteo arthritis osteo arthritis کے اندر ہوتا یہ ہمارا joint ہے یہ bone ہے اور دوسری bone ہے ان دونوں کے درمیان میں یہاں پہ cardilage کے سے کے بھئی کون سی ڈیزیز جن آپ prevent کر سکتے ہیں تو یہ وہ ڈیزیز ہیں جو کہ infectious ڈیزیز جو ہیں ان کو آپ ڈیزیز سکتے ان کو ڈیزیز سکتے اور ڈیزیز کو آپ ڈیزیز سکتے کیا بولیں گے شادی نہیں کریں تو جن ڈیزیز جو انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جو آپ کی پیتو جن جو آپ کے پیتو جن سے ہوتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہوتا ہیں ان کو کنٹرول کیا سکتے ہیں پیتو نیوٹرینز پروائیٹ کرکے بیلنس ڈائیٹ پروائیٹ کرکے پیتو جو ہیں آپ کے ان پیٹیریا جو ہے ان کے ثور جو ہے وہ یہ پیتو جن ہیں یہ آرگیانیز جو ہیں جو سکتے اندر transfer ہوتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے سو رہا ہے اپنا نمبر انکریز کر رہا ہے اگر اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ نہ کریں تو وہ ریزرو وار کی طور پر بیہیو کرے گا اور وہ پیلاتا رہے گا تو پیونٹیو میزر کے اندر جو بھی ان فکشیز دیزیز ہیں ان کے پیونٹیو میزر کے لیے بھی ہو سکتے ہماری جو پانی آتا ہے وہ پی جا سکتے جو نل سے پانی آتا جو ٹاپ آتا ہے تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری بیماری جو ہے جو ہماری پر ملتی ہیں ان کے ثرور جو وہ ٹرانس پر ہوتی ہے ویکٹر کا ملیریا کی بات کرتے تو مسکیٹو جو ہے اس پلازموڈیم آتا ہے تو مسکیٹو کو ہی مار دیں گے پلازموڈیم جو ہم تک نہیں پہنچ سکتا اس کے لئے پیتو جنس کو کنٹرول کر جاتے دیور سرگی آپ کے پتے جو ان سٹیلائیز کیا جاتا جو بھی جو کرتی ہیں اب اگر آپ نے سارا کام کر لیا لیکن ایک شخص ہے جس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے اور وہ ہی سرجن ہے وہ ہی سرجری کر رہا کھڑا ہو کے اور ماں سکتا ہے تو اٹموسفیر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ جو ان فیکٹی ڈیوی جو ہیں ان کی وہ کنڈیشنر جسے آپ البینیس کہتے ہیں اگر آپ ان دیکھیں تو میریلین پروڈکشن ان کے اندر نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وی رہا ہے کہ جو سکن ہے وہ بھی بالکل وائٹ ہے اس کے اندر بھی پیگمنٹ نہیں ہے جو ہیر ہیر ہیں ان کے در بھی پیگمنٹ نہیں ہے باڈی کے اوپر کہیں بھی جو ہیر موجود ہیں ان کے اوپر پیگمنٹ نہیں ہے اور جو آئیز ہیں ان کے اندر بھی پیگمنٹ نہیں ہوتا جس ان کو ملٹیپل پرابیم سیکھنے کو ملتی